الحمدللہ وکفا وصلابنا على عبادہ اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللذین جاہدوا فینا لنہدینہم سمولنا وإن اللہ لمال محسنین حضرات علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں یہاں مفتی ایجاز صاحب بانڈے کے مدرسے کے اس جلسے میں لکھنوں سے حضرت مولانا مفتی شکیر احمد صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں آپ حضرات نے ان کو بارہا پیس ٹی وی کے اوپر دیکھا ہوگا پیس ٹی وی کے اوپر ان کی تقریریں آتی ہیں اور دنیا بھر کے مقبول استاذ اور مقبول مقرر ہیں وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے دارالعلوم وقف دیوبند کے حضرت مولانا عبداللطیف صاحب زیدہ مجدہو یہاں اشتیز کے اوپر تشریف فرما ہیں وہ بھی آپ حضرات کے سامنے آئیں گے اور انشاءاللہ آپ ان کا بہت ولولہ انگیز اور نفع بخش واض اور تقریر سمات فرمائیں گے میں آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات پیش کرتا ہوں گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ رب العزت نے اس آیت میں اپنی عادت کو بیان فرمایا میری عادت کیا ہے باری طالع نے ایک اصول ایک ذاوتہ اور ایک قانون بیان فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ایک تو ہے قدرت اور ایک باری طالع کی ہے عادت باری طالع کی قدرت تو اور چیز ہے اور باری طالع کی عادت اور چیز ہے بعض مرتبہ وہ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں اور بعض مرتبہ اپنی قدرت کا اظہار نہیں فرماتے ہیں تو باری طالع کی قدرت اور چیز ہے اور باری طالع کی عادت اور چیز ہے اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی عادت کو بیان فرمایا باری تعالیٰ کی قدرت کیا ہے قدرت تو خود اللہ نے بیان فرمائی ان اللہ علا کل شہین قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وہ کسی کام کو کرنے کے لیے اسباب کے محتاج نہیں افراد کے محتاج نہیں افراد ہوں یا نہ ہوں اسباب پائے جائیں یا اسباب نہ پائے جائیں اللہ تعالیٰ ہر طرح ہر طریقے سے ہر وقت ہر کام کرنے پر قادر ہے ان کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے اور وہ بعض مرتبہ اپنی قدرت کا اظہار بھی کرتے ہیں تاکہ بندوں کو یقین ہو جائے کہ اللہ قادر مطلق ہے مثلا اللہ رب العزت نے دنیا میں سب سے پہلا انسان جو پیدا فرمایا یعنی آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کی تخلیق آدم علیہ السلام کی پیدائش یہ خالصتاً اللہ کی قدرت کے نتیجے میں ہے اس لیے کہ آدم سے پہلے نہ کوئی مرد تھا نہ آدم سے پہلے کوئی عورت تھی اللہ نے آدم کو پیدا فرما کر یہ بتا دیا کہ میں انسان کو پیدا کرنے کے لیے نہ کسی مرد کا محتاج ہوں اور انسان کو پیدا کرنے کے لیے نہ کسی عورت کا محتاج ہوں اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کے بغیر بھی انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے احووہ کو پیدا فرمایا یہ ایک عورت ہے آدم علیہ السلام کے جسم کے ایک ٹکڑے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بائیں پسلی سے اور بعضی روایتوں میں آتا ہے کہ پسلی سے ہوا کو پیدا کیا تو آپ یہ کہیں کہ ہوا کو پیدا کیا گیا ایک مرد سے یہاں کوئی عورت موجود نہیں تھی تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ میں انسان کو محض مرد سے عورت کے بغیر پیدا کرنے پر قادر ہوں باری طالعہ نے حضرت مریم علیہ السلام جنہوں نے نہ کسی کے ساتھ نکاح کیا اور علیہ عزباللہ نہ کسی کے ساتھ زینہ کیا کسی آدمی نے ان کو مس نہیں کیا چھوا نہیں اللہ رب العزت نے مریم کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انسان کو یہ بتایا کہ میں آدمی کو پیدا کرنے کے لیے کسی مرد کا محتاج نہیں محض ایک عورت سے بھی انسان کو جنم دیا جا سکتا ہے محض ایک مرد سے بھی آدمی کو پیدا کیا جا سکتا ہے اور مرد اور عورت کے بغیر بھی انسان کو پیدا کیا جا سکتا ہے تو اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو جنم دینے کے لیے کسی چیز کو پیدا کرنے میں وہ اسباب کے محتاج نہیں ہیں اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو بادلوں کے بغیر بارشیں برسا سکتے ہیں اور بادلوں کے بغیر بارش برساتے بھی ہیں آپ حضرات نے دیکھا کہ اگر ہم ذرا سا ایک کمرہ بنائیں تو اس کمرے کے لیے ہمیں دیوارے بنانی پڑتی ہیں اور بڑا کمرہ اگر بنائیں تو درمیان میں ہمیں پیلر کھڑا کرنا پڑتا ہے اگر وہ دیوارے نہ ہو اور وہ ستون اور پیلر نہ ہو تو اس مکان کی چھت کو روکا نہیں جا سکتا لیکن اللہ رب العزت نے اتنی بڑی چھت ڈالی آسمان کی شکل میں کہ ہم اگر نظر اٹھا کر دیکھیں تو اس کی اچھائی کو پہچان نہیں پاتے اور اگر ہم چاروں طرف دیکھیں تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اللہ نے کتنا بڑا آسمان اور کتنی بڑی چھت پیدا کی لیکن آپ نے اس آسمان کے نیچے اور اتنی بڑی چھت کے نیچے کوئی ستون نہیں دیکھا تو اللہ رب العزت بغیر ستون کے بغیر پیلر کے بغیر لکڑی کے چھت کو ٹھہرانے اور قائم کرنے کے اوپر قادی رہے اللہ کی قدرت بہت ہے اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو وہ جھوٹے آدمی کو سچ بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں حالانکہ اس کے عادت جھوٹ بول لے کی ہے وہ سچ نہیں بولتا لیکن باری تعالیٰ اسے مجبور کر دیتے ہیں سچ بولنے پر میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون نام کا ایک آدمی گزرا ہر مسلمان جانتا ہے قارون کو بہت بڑا مالدار اللہ نے اسے بڑے دولت اور بڑے سروت دی تھی موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ نے تمہیں یہ دولت دی اس میں اللہ کا حق ہے تم اللہ کا حق ادا کرو قارون نے پوچھا کہ مال میں اللہ کا حق کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق فرمایا کہ دسمہ حصہ دس فیصد سو میں دس روپے اللہ کا حق ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں زکاة تھی قارون نے جب حساب لگایا اور دیکھا کہ اگر میں نے دس فیصد زکاة دینا شروع کر دی تو میرے مال کا بہت بڑا حصہ نکل جائے گا تو قارون کہنے لگا کہ موسیٰ اس میں کچھ کمی کرے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ شریعت محمدی کے مطابق دھائی فیصد دے دیا کرو سو میں دھائی روپے دے دیا کرو قارون اس کے لئے بھی آمادہ نہیں ہوا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فیصد دے دیا کرو سو میں ایک روپے دے دیا کرو قارون نے دیکھا کہ اگر میں ایک روپے دوں گا سو میں سے تو میرے خزانے کا بہت بڑا حصہ نکل جائے گا اور خزانہ ختم ہو جائے گا قارون ایک روز غور کرنے لگا کہ موسیٰ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ اپنے مال میں سے اللہ کا حق ادا کرو اور میں اپنا مال دینا نہیں چاہتا میری رسوائی ہوتی ہے زلت ہوتی ہے تو قارون کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کوئی ایسا خیلہ کیا جائے ایسی سازش کی جائے کہ موسیٰ کی زبان بند ہو جائے علیہ عزباللہ چنانچہ قارون نے یہ کیا کہ اپنے علاقے کی ایک بدکار عورت کو بلوایا فاہشہ عورت کو اور بلوانے کے بعد اس کام پر آمادہ کیا کہ میں تجھے اتنا سونا دوں گا اور اتنی چاندی دوں گا میرا ایک کام کر دینا اس بدکار عورت نے کہا کہ وہ کام کیا ہے تو قارون نے یہ کہا کہ جب میں تجھ سے کہوں تو ایک آدمی کے اوپر الزام لگا دینا کہ اس آدمی نے میرے ساتھ مقالا کیا اور یہ الزام ایسا ہے کہ اس کے بعد آدمی بالکل زبان اس کے بند ہو جاتی ہے آدمی خاموش ہو جاتا ہے وہ عورت اس کام کے لئے آمادہ اور تیار ہو گئی بات آئی گئی سال ہا سال گزر گئے سال ہا سال گزرنے کے بعد ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واض فرما رہے تھے آپ نے واض کے دوران ایک مسئلہ بیان کیا مسئلہ یہ بیان کیا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ اپنا مو کالا کرے زینہ کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے اور موت کے گھاٹ اتار دیا جائے جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا تو قارون اس مجمع میں موجود تھا قارون نے یہ کہا کہ موسیٰ اگر تم یہ حرکت کرو تو کیا تمہاری بھی یہ سزا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے قانون کے نظر میں سب برابر ہیں میں یہ کام کروں گا میری بھی یہ سزا کوئی اور یہ کام کرے گا اس کی بھی یہ سزا تو یہ قارون کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایک عورت کے ساتھ اپنا مو کالا کیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے بلاؤ اور ثابت کرو وہ اقرار کرے چنانچہ قارون نے اپنا ایلچی اور اپنا قاسد اس عورت کو بلانے کے لئے بھیجا وہ گیا اور جانے کے بعد میں یہ کہا کہ قارون نے تجھے بلایا وہ بدکار عورت فاہشہ عورت جس کے لئے جھوٹ بولنا کوئی بڑی بات نہیں اور جھوٹ بولنے کا وہ معاوضہ لے چکی سونے اور چاندی کی شکل میں وہ دوڑی ہوئی آئی اور آنے کے بعد اسٹیج پر چڑھ گئی مہا مجمع میں جتنے مسلمان موجود تھے ان کی گردنیں جھوٹ گئی اور وہ اپنے دل میں یہ سوچنے لگے کہ اس عورت نے اگر موسیٰ علیہ السلام پر خدا خواستہ کوئی الزام لگا دیا تو ہم لوگ مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گی لیکن دوستو اللہ رب العزت ایسے موقع پر اپنی قدرت کا اظہار سے کہا گیا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیچھ آیا اس عورت کو اللہ نے سچ بولنے پر مجبور کر دیا اور اس عورت نے مجمع کو مخاطب بنا کر یہ کہا کہ لوگوں سنو قارون نے مجھے رشوت میں سونا اور چاندی دیا تھا اور اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ میں موسیٰ کے اوپر الزام لگاؤں کہ موسیٰ نے میرے ساتھ مقالہ کیا میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ موسیٰ نے کبھی مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا یہ اس عورت نے کہا تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جھوٹی عورت بدکار عورت جھوٹ بولنے سے کوئی چیز مانے نہیں کوئی چیز رکاوٹ نہیں لیکن اللہ ایسا قادر مطلق ہے اور ایسا قدرت والا ہے کہ اس جھوٹی عورت کو سچ بولنے پر مجبور کر دیا تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی باری تعالیٰ کبھی کبھی اپنی قدرت کا اظہار کر دیتے ہیں اپنی قدرت کو منوا لیتے ہیں اور ایسا کام کوئی کر دیتے ہیں کہ آدمی کی عقل میں نہیں آتا آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ایک آدمی دہریہ تھا وہ اللہ کا انکار کرتا تھا اللہ کے وجود کا انکار کرتا تھا کہ اللہ کوئی چیز نہیں اللہ کی کوئی قدرت قدرت نہیں انکار کرتا تھا ایک مرتبہ یہ دہریہ جا رہا تھا درمیان میں ایک ندی پڑی ہمارے یہاں ندیوں میں تربوز کے درخت ہوتے ہیں تربوز کی بیلے تو وہاں تربوز کی بیلے تھی یہ تربوز کی جو بیل ہوتی یہ ایک انگلی سے زیادہ موٹی نہیں ہوتی اور تربوز اس کے اوپر آتا ہے پانچ کلو کا دس کلو کا پندرہ کلو کا یعنی درخت بہت معمولی اور پھل اس کے اوپر بہت بڑا اس دہریہ نے اس تربوز کے پیڑ کو اور تربوز کے پھل کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں یہ آگے گیا آگے جانے کے بعد میں دیسی آم کا ایک باغ آیا دیسی آم کا پیڑ بڑا لمبا ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے اور آم آتا ہے اس کے اوپر ذرا ذرا سا پچاس گرام کا پچیس گرام کا اس سے زیادہ دیسی آم نہیں ہوتا یہ دہریہ اپنی زبان سے یہ کہنے لگا کہ مسلمانوں کا خدا بھی کیسا مزاق اڑانے لگا دیکھو وہ معمولی درجے کا درخت تھا اس پر اتنا بڑا پھن لگایا اور یہ اتنا بڑا درخت ہے اس کے اوپر ذرا سا پھن لگایا حالانکہ عقل کی بات یہ تھی کہ اس کا الٹا ہونا چاہیے تھا اللہ رب رزت نے کہا کہ اب دکھاتا ہوں یہ بچارہ دہریہ باغ میں تھا جا رہا تھا سر کے اوپر نہ ٹوپی تھی نہ سر کے اوپر بال تھے اللہ نے آم کی چوٹی سے اوپر سے ایک آم کو توڑا اور اللہ نے وہ آم اس کے سر کے اوپر گرا جب وہ آم اس کے سر کے اوپر گرا اور چودہ طبق اسے روشن ہو گئے تو اس نے برجستہ کہا رب بنا ما خلقت حضا باطلا بھئی مسلمانوں کے خدا نے کوئی کام خراب نہیں کیا اگر وہ بڑا پھل اس بڑے درخت کے اوپر لگا ہوتا اور آج وہ ٹوٹ کر میرے سر کے اوپر گر جاتا تو میں جہنم رسید ہو جاتا تو اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کاملہ سے اپنے قدرت جلیلہ سے اس منکر خدا اور دہریہ سے اپنے وجود کا اقرار کرا لیا تو میرے دوست اللہ کی ایک تو ہے قدرت اور دوسرے اللہ رب العزت کے عادت باری تعالیٰ کے عادت کیا ہے عادت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں محنت کرتے ہیں مشقت برداشت کرتے ہیں خون پسینہ بہاتے ہیں ہم کامیابی ان کو دیتے ہیں جو لوگ محنت نہیں کرتے مسئیبت برداشت نہیں کرتے ہماری عادت یہ ہے کہ ہم کامیابی ان کو نہیں دیتے کامیابی ملتی ہے کام کرنے والوں کو کام نہ کرنے والوں کو کامیابی نہیں ملتی یہ اللہ کی عادت ہے اور میں آپ کو دونوں کی مثال بتاتا ہوں آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سفر ہوئے ایک سفر تو آپ نے فرمایا مکت المکرمہ سے مدینہ تیبہ کی جانب یہ مکت المکرمہ سے مدینہ تیبہ کے درمیان کا فاصلہ یہ چار سو ساڑھے چار سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور ایک آپ نے سفر کیا زمین سے عرش آزم تک میراج کے موقع پر یہ سفر تو کتنا ہیں ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں شاہ عبدالعزیز محدیس دہلوی رحمت اللہ نے لکھا کہ یہ پچاس ہزار سال کی مسافت ہے یعنی آدمی اگر گھوڑے پر سواری کرے اور سفر کرے تو پچاس ہزار سال کے اندر وہ عرش آزم پر پہنچے گا یہ آپ کے دو سفر ہیں آپ حضرات کو معلوم ہیں کہ جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اس سفر میں آپ کو ایک مہینے سے کم لگا چودہ دن پندرہ دن یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم لگا یہ وقت لگا اور جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش آزم کا سفر کیا تو آن واحد میں رات کے ایک حصے میں زمین سے آسمان پر آسمان سے عرش آزم پر تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے تو ان دونوں سفر میں کیا فرق ہے میراج کے موقع کا جو سفر تھا یہاں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور مکہ تل مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا جو سفر تھا یہاں اللہ رب العزت نے اپنی عادت کا اظہار فرمایا عادت یہ ہے کہ پیدل چلو اونٹنے پر چلو دن بھر کے وقعب کو مدینہ لے کر گئے لیکن میراج کا جو سفر ہوا وہ اللہ کی قدرت کے نتیجے میں ہوا وہاں عادت کو دخل نہیں تھی تو اللہ کی ایک عادت ہے اور ایک اللہ کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ پکا پکایا کھانا دسترخان کے اوپر سجا دیں اور سجانے کے بعد آسمان سے اتار دیں اور ہم لوگ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا شروع کر دیں اللہ اس پر قادر ہے لیکن اللہ کی یہ عادت نہیں اللہ کا یہ بزاج نہیں اللہ کی عادت یہ ہے کہ زمین میں حل چلاؤ حل چلانے کے بعد دانہ ڈالو دانہ ڈالنے کے بعد میں اس میں خادر ڈالو خادر ڈالنے کے بعد میں پانی ڈالو دیکھ بھال کرو چار مہینے چھے مہینے میں وہ پودا تیار ہوگا اور اس کے اوپر اناج پیدا ہوگا اس اناج کو لاؤ لانے کے بعد پیسو پیسنے کے بعد گوندو گوندنے کے بعد پکاؤ مہنت کرے مشقت برداشت کرے تو اسے کامیابی ملے گی بغیر مہنتوں بغیر مصیبتوں کے اگر کوئی آدمی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ دھوکے میں ہیں بغیر مہنت اور مشقت کے آدمی کو کامیابی نہیں ملتی میں آپ کو بتاؤں یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا ایک شان نزول ہے یعنی اس آیت کے نازل ہونے کا ایک واقعہ ہے ایک پسے منظر ہے ایک پسے منظر اور واقعے کے تحت یہ آیت نازل ہوئی اس واقعے کو بھی کتاب کے اندر لکھا گیا ایند الحدایہ ایک کتاب ہے اس میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے واقعہ ہے سلمان فارسی کا یہ سلمان فارسی ایک فارسی آدمی ہے ان کا مذہب آتش پرستی آگ کو پوجھنا یہ ان کا مذہب تھا سلمان فارسی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب آگ کو پوجھنے کے لئے جاتا تھا اور پوجھ کر فارغ ہو جاتا تھا تو میرا دل ملامت کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ یہ آگ کیا طاقتور ہو سکتی ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے یہ معبود بنانے کے لائق نہیں تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ دائیہ پیدا ہوا کہ کسی مذہب حق کو سچے مذہب کو تلاش کیا جائے سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں ایک روز ایک شہر میں گیا میں نے وہاں دیکھا کہ نصرانیوں کا عیسائیوں کا ایک معبد ہے گرجہ وہ لوگ وہاں عبادت کر رہے نماز پڑھ رہے میں نے کھڑے ہو کر ان کے طریقے کو دیکھا دیکھنے کے بعد مجھے پسند ان کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں نے یہ کہ آپ حضرات مجھے اپنے مذہم میں اور اپنے دین میں داخل کر لیں وہ حضرات تیار ہو گئے جس طریقے سے داخل کرنا تھا کلمہ پڑھا کر یا انہیں غسل دے کر اپنے مذہم کے اندر داخل کر لیا یہ سلمان فارسی سب سے بڑا پادری انٹر نیشنل رہنمہ کہاں رہتا ہے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا پادری جسے لات پادری کہا جاتا ہے سب سے بڑا پادری وہ ملک شام میں رہتا ہے سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ اسی کے پاس چلو بڑے کے پاس چلو میں نے اپنا بستر اٹھایا اور بستر اٹھانے کے بعد میں ملک شام پہنچا مہینوں کا سفر تیہ کرنے کے بعد میں اس کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں نے اپنی روداد سنائی میں نے اپنی بپتہ سنائی اور یہ کہا کہ میں آتش پرست تھا آپ لوگوں کے مذہم میں داخل ہو گیا آپ کے پاس میں آیا سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اس لات پادری نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں رہو اور میں تمہیں روزانہ کچھ نہ کچھ بتایا کروں گا سلمان فارسی وہاں رہنے لگے مہینوں رہے سالوں رہے سالوں رہنے کے بعد اس لات پادری کے انتقال کا وقت قریب آ گیا سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب مرنے کا وقت قریب آیا اور وہ زیادہ بیمار ہوا تو میں اس کے قریب گیا اور قریب جانے کے بعد میں یہ کہا کہ حضور آپ مر جائیں گے دنیا سے چلے جائیں گے میں آپ کے بعد کہا جاؤں تو ملک شام کے اس لات پادری نے کہا کہ میں اگر مر گیا تو میرے مرنے کے بعد عراق میں ایک جگہ ہے نینوہ نینوہ میں چلے جانا نینوہ میں ہمارا ایک بڑا پادری رہتا ہے اس کی خدمت کرنا چنانچہ ملک شام کا یہ لات پادری مر گیا اور اس لات پادری کی ہدایت کے مطابق سلمان فارسی ملک عراق چلے گئے نینوہ چلے گئے نینوہ کا جو پادری تھا وہاں وہ رہنے لگے آخر کار اس کی بھی موت کا وقت قریب آیا سالوں کے بعد حضرت سلمان فارسی کی عمر بہت زیادہ ہے کئی سو سال کی عمر ہے تو یہ سلمان فارسی اس کی خدمت میں چلے گئے نینوہ کے پادری لگا اور ان کے دین کی مذہب کی باتیں معلوم کرنے لگا سال ہا سال گزرنے کے بعد آخر کار ان کی بھی موت قوت قریب آیا میں نے ان سے بھی یہ کہا کہ آپ کے بننے کے بعد میں کہا جاؤں سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نینوہ کے پادری نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد قریب میں ایک شہر ہے موسیل یہ بھی عراق میں ہے تم موسیل چلے جانا وہاں ہمارا ایک پادری رہتا ہے سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نینوہ کا یہ پادری مر گیا اور میں اپنا بستر اٹھا کر موسیل چلا گیا اور موسیل کے پادری سے سارا واقعہ جا کر بیان کیا اس نے مجھے خوش آمدید کہا اور یہ کہا کہ تم میرے پاس رہو کھاؤ پی اور دین کی باتیں مذہب کی باتیں مجھ سے معلوم کرتے رہو سلمان فارسی کہتے ہے کہ میں اس کی خدمت میں بھی سال سال رہا ایک روز میں نے موسیل کے پادری سے پوچھا کہ جناب آپ کا اگر انتقال ہو گیا آپ مر گئے تو میں آپ کے بعد کہا جاؤ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ موسیل کے اس پادری نے مجھے بڑی سچی بات بتائی اور یہ کہا کہ اب دنیا میں کوئی صحیح مذہب کا جاننے والا عالم باقی نہیں رہا لیکن میں تورات اور انجیل کا عالم ہوں ان دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہوا کہ آخر زمانے میں ایک پیغمبر پیدا ہوگا تورات میں اس کا نام محمد ہے اور انجیل میں اس کا نام احمد ہے اور اس کی تین علامتیں ہیں ایک علامت تو یہ ہے کہ وہ حدیعہ کا مال قبول کر لیتا ہے دوسری علامت یہ ہے کہ صدقے کا مال قبول نہیں کرتا اور تیسری علامت یہ ہے کہ اس کے دونوں مونڈوں کے درمیان ایک مہر ہے گوشت کا ٹکڑا اس پر لکھا ہوا ماں کے پیٹ سے محمد رسول اللہ محمد نیچے رسول اس کے اوپر لفظ اللہ اس کے اوپر یہ پیغمبر اگر تجھے مل جائے تو اس کے پاس دین حق اور مذہب برحق مل سکتا ہے میں نے پوچھا کہ یہ پیغمبر کہاں پیدا ہوگا تو موسیل کے اس پادری نے کہا جو علامت بیان کی گئی وہ علامت مکہ کے اندر پائی جاتی ہے یعنی مکہ کے اندر وہ پیدا ہوگا سلمان فارسی نے اس موسیل کے پادری کے انتقال کے بعد مکہ تجارتی قافلہ مکہ کے لئے روانہ ہوا سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اس قافلے کے ساتھ میں میں بھی چل دیا اور میں نے قافلے والوں سے کہا کہ مجھے بھی تم اپنے ساتھ مکہ المکرمہ لے کر چلو قافلے والوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہمارے ساتھ چلو مہینوں کا سفر تہہ کر کے موسیل سے یہ لوگ مکہ المکرمہ پہنچے سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میرے جو یہ ساتھی تھے قافلے والے کام ہیں اگر کوئی خرید نہ چاہے تو اسے خرید لے سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا لیکن وہ سیکڑو آدمی تھے اور میں اکیلا آدمی تھا میری بات کو کون سنتا میں خاموش رہا لیکن دوست اللہ جب رہ بناتے ہیں تو بعض مشقتیں بھی آتی ہیں لیکن اللہ راستہ پیدا کرتے ہیں سلمان فارسی خاموش رہے اس قافلے والوں سے مدینہ طیبہ کا ایک یہودی آیا ہوا تھا سلمان فارسی کو اس یہودی نے خرید لیا سلمان فارسی کو یہودی نے خرید لیا قافلے والوں سے اور خرید کر وہ مدینہ طیبہ لے کر گیا جب سلمان فارسی مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کے کانوں کے اندر آواز آئی کہ مدینہ میں ایک آدمی کہتا ہے کہ میں رسول اللہ ہوں اور اپنا نام محمد بتاتا ہے احمد بتاتا ہے تو کہیں وہی پیغمبر نہ ہو موسیل کے پادری نے جس کی نشان نہیں کی تھی تو یہ سلمان فارسی کہتے ہے کہ میں ایک روز آزمانے کے لئے آزمانے کے لئے میں نے تھوڑا سا سامان لیا اور سامان لے کر میں اس کے پاس پہنچا اس آدمی کے پاس اور جانے کے بعد یہ کہا کہ یہ سامان ہے میں آپ کے لئے حدیہ لائے ہوں تو سلمان فارسی کہتے کہ میں نے وہ سامان دے دیا اور آپ نے اسے قبول فرما لیا میں نے اپنے دل کے اندر یہ کہا تھی کہ ایک علامت تو پائی گئی میں آ گیا ایک آدھ ہفتہ گزرنے کے بعد میں دوبارہ تھوڑا سا سامان لے کر پھر گیا اور کر دیا میں نے اپنے دل کے اندر کہا کہ دوسری علامت بھی پائی گئی اب میں نے یہ کہا کہ تیسری علامت کیسے دیکھوں یعنی آپ کے دونوں مرڑوں کے درمیان کا حصہ مجھے وقت نہیں لگا ہفتوں گزر گئے مہینوں گزر گئے ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو ساری برادری کے لوگ گاؤں کے لوگ مہلے کے لوگ اکٹا ہوتے ہیں تو شاید آپ بھی وہاں آئیں اور جب آپ آئیں گے تو بھیرڑ بھار کے اندر اس کا دیکھنا میرے لیے آسان ہو جائے گا میں وہاں پہنچا جہاں وہ موت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ محمد موجود تھے میں چکر میں لگا کہ کسی طرح مجھے وہ مہر نظر آ جائے لیکن آپ کے بدن کے اوپر چادر پڑی ہوئی تھی میں نہیں دیکھ سکا جنازہ تیار ہو گیا جنازے کو اٹھا کر مسلمان قبر استان لے گئے بقی بقی میں جب پہنچے تو دیکھا کہ قبر تیار نہیں ہوئی جنازے کو زمین پر رکھ دیا اور رکھنے کے بعد سارے مسلمان بیٹھ گئے آپ بھی بیٹھ گئے اور ایک لکڑی ہاتھ میں لے کر زمین کو کرید نہیں لگے میں آپ کے پیچھے آیا اور کبھی ادھر آتا کبھی ادھر آتا تو آپ نے مجھے بھاپ لیا اور یہ کہا کہ کیا بات ہے کیوں تم چکر لگا رہے تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں دردے دردے یہ کہا کہ میں آپ کے مونڈوں کے درمیان کا حصہ دیکھنا چاہتا ہوں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی چادر ہٹا دی بنیان اور کرتہ تو تھا نہیں چادر پڑی ہوئی تھی چادر ہٹا دی تو میں نے جھک کر دیکھا کہ واقعی وہ ایک مہور تھی گوشت کا ٹکڑا اور اس کے اوپر محمد رسول اللہ ماں کے پیٹ سے لکھا ہوا آیا تھا میں نے اسے بوسا دیا بوسا دینے کے بعد آپ کے قدموں میں جھکا اور جھکنے کے بعد میں نے کلمہ پڑھا جو مسلمان پڑھا کرتے تھے اور یہ کہا کہ آپ اللہ کے برحق نبی ہیں آپ مجھے مسلمانوں میں داخل فرما لیجئے اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرما لیا جب یہ مسلمان ہو گئے تو جبرئیل آسمان سے آئے اور جبرئیل نے آ کر یہ آیت سنائی جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں محنت کرتے ہیں مشقد برداشت کرتے ہیں ہم ان کو کامیابی دیتے ہیں سلمان فارسی نے ایمان کے لیے کتنی محنت کی مجوسی تھے نصرانی بنے ملک شام گئے ملک شام سے عراق گئے اور عراق میں نینوہ گئے موسیل گئے مکہ آئے آزاد تھے غلام بنے مدینے میں آئے اور مدینے میں جا کر اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائے تو یہ سلمان فارسی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی ہیں پھر ان کو اس یہودی سے اللہ کے رسول نے خریدا اور خریدنے کے بعد آزاد کیا تو دوستوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ بغیر اسواب بغیر محنتوں اور بغیر مشقتوں کے ہر کامیابی عطا کرنے پر قادر ہیں لیکن اللہ کی یہ عادت نہیں اور پتھر پھینکے آپ کا بدل لہو لہان ہو گیا خون آلودہ ہو گیا اللہ رب العزت نے اس کے بعد آپ کو کامیابی دی یہ تمام انسانوں کے بارے میں ہے ہمارے اور آپ کے بارے میں بھی ہے کہ اگر محنت کریں گے تو کامیابی ملے گی محنت نہیں کریں گے کامیابی نہیں ملے گی دنیا کی محنت کریں گے دنیا میں کامیابی ملے گی اور آخرت کے لئے محنت کریں گے تو آخرت میں کامیابی ملے گی بغیر محنت کے کامیابی نہیں ملتی آپ حضرات کو میں بتاؤں کہ پچھلے سال بھی اسی میدان میں میں نے تقریر کی تھی مفتی اعجاز صاحب کی دعوت پر فراہم کرنے کے لئے کوشش کی گئی اللہ رب رزیزت نے وہ زمین فراہم کرا دی اور بہت بڑے رقم کے بدلے میں فراہم ہوئی کچھ رقم ادا کی جا چکی اور چالیس لاکھ کے قریب رقم ابھی باقی ہے گھبرانی کی ضرورت نہیں چالیس لاکھ کی رقم میرے چاہتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا جذبہ اور کتنی تڑپ ہے جب یہ تڑپ ہمارے بڑھتی رہے گی جذبہ ہمارا بڑھتا رہے گا تو اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے تو انشاءاللہ جو زمین فراہم ہو گئی اس زمین کے رقم بھی ادا ہوگی اور زمین کے رقم ادا ہونے کے بعد اس میں آل شان عمارت ہوں جو بچے آج کرائے کے مکان میں اللہ اور اللہ کے رسول کا کلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ کل ان کو قرآن کی برکت سے حدیث کی برکت سے اللہ بڑی بلڈگ عطا فرمائیں گے قرآن و حدیث کی معمولی برکت نہیں قرآن و حدیث تو وہ ہے کہ اگر پتھروں پر بیٹھ کر پڑھا جائے تو اللہ پتھروں کے اندر سبزہ پیدا کر دیتے گی قرآن کی تحصیر تو یہ ہے لیکن اللہ کی عادت ہے یہ اللہ اپنی عادت کے مطابق چلا رہا آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ مکمل کامیابی حاصل ہوگی کشمیر کے لوگ بڑے باہوصلہ ہے کشمیر کے لوگوں کو اللہ نے حوصلہ عطا فرمایا جذبہ عطا فرمایا دین کا جذبہ ان کے اندر موجود ہے انشاءاللہ یہ کوئی بڑی رقم نہیں مفتی اعجاز صاحب یہ رقم آپ کو ملے یہ قرضہ انشاءاللہ چند مہینوں میں ادا ہوگا اور آئندہ جب ہم آئیں گے تو اپنی بلڈنگ کے اندر ٹھہریں گے مدرسے کی بلڈنگ میں انشاءاللہ ٹھہریں گے جہاں طلبہ اور اسات عزا کے ساتھ ملاقات ہوگی بھئی میں تھوڑا سا بیمار بھی ہوں کلے ایک جگہ گیا گر گیا میری ٹانگ ذرا سے ٹوٹ گئی اسے انگریجی میں کیا گئے فرکچر ہو گیا یا کیا ہو گیا بارال ایک بال آ گیا تو یہاں ہسپتال میں بھی مرجی جانا لیکن میں شرکت کو اپنے لئے سادت سمجھتا تھا کہ آپ کے چہرے دیکھ لوں شایر اللہ کے